نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہیں بسم اللہ کے حیران کن کرشمات بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل انیس حروف ہیں بسم اللہ کے انیس حروف میں کیا راز پوشیدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیشانے پر کیوں لکھی ہوئی ہے اس میں کیا راز پوشیدہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کامل طور پر وضوح کرنے میں ایک بات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے فرشتے فوراں عرش کے نیچے ایک مقام میں سجدہ کرتے ہیں اور اس مقام کا نام روضت الرزوان ہے پھر سجدے سے سر اٹھا کر قیامت تک اس شخص کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں اور ایک دم بھی غافل نہیں ہوتے حرف بحرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور ہزار ہزار نیکیاں پالو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ایک ایک حرف گناہوں کے بوجھ ہلکے کر دے گا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے پڑھی تو تمام دنیا اس کی گواہ ہو جائے گی جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دل سے پڑھی آخرت اس کی گواہ بن جائے گی اور جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوشیدہ رہ کر پڑھی اللہ اس کا گواہ بن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا جملہ ہے جو موں میں خوشبو بردیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی موجودگی میں یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنے سے کوئی غم باقی نہیں رہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کلمہ ہے جو تمام انعامات کا تم تمہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے آفات و مسائب دور ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھنے والے عذاب سے ہٹا دیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالخصوص اسی امت یعنی کہ امت محمدیہ کے لیے ہے اس کلمے میں جلال بھی ہے اور جبال بھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ ہر وقت اور ہر گھڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو کیونکہ اس کلمے کے انیس حروف ہیں جو شخص خلوص نیت سے اس کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک بار زبان پر لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان فرشتوں سے دور رکھے گا جو عذاب دوزق پر معمور ہیں اور ان کی تعداد انیس ہے جو شخص اپنی تمام عمر میں سات بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزق کے ساتوں طبقوں سے محفوظ رکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے امت محمدیہ کے ستر گناہ گاروں کے شفاعت کر کے اس کو بحث میں داخل کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ ذکر کے لیے بیش بہا زخیرہ ہے طاقتوروں کے لیے عزت ہے کمزوروں کے لیے بچاؤ ہے دوستوں کے لیے نور ہے مشتاقین کے لیے سرور ہے روحوں کے لیے راحت اور جسموں کے لیے نجات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دلوں کا نور اور نظام امور ہے توقع کرنے والوں کا تاج اور عرفہ کا سراج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عاشقین کی غناہ ہے بسم اللہ اس ہستی کا نام ہے جو بندوں کو عزت و ذلت سے نوازتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جو شخص وضو کر کے قرآن مجید میں سے انیس حروف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان پر لائے اس کو اللہ تعالی کے یہاں سے انیس نیکیاں ملیں گی دس دنیا میں نو آخرت میں دنیا کی دس نیکیاں یہ ہیں اس کی زندگی میں برکت ہوگی لوگ اس کی عزت کریں گے ذکر الہی میں اس کی عمر دراز ہوگی اس کے مال اور اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا عبادات الہی یعنی نماز روزہ اور سخوت وغیرہ میں وہ کبھی سستی نہیں کرے گا اللہ تعالی دنیا میں اس کی زبان کو سچی کرے گا اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا غیبت اور بہتان وغیرہ کا کبھی مرتقب نہیں ہوگا جس کے باعث اللہ تعالی اس کو بہت سمیں داخل فرمائے گا کسی گناہ کبھیرہ اور نشے وغیرہ کی طرف وہ روخ نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو دوزک کی سزا تازیانہ محفوظ رکھے گا ہر وقت قصب حلال کمائے گا نماز میں اس بھی تکبیر اول فوت نہیں ہوگی اللہ تعالی اس کو نیک بخت اور ہونہار لڑکا عطا فرمائے گا جو علم دین پڑھے گا اور وہ اپنے ماں باپ کے لئے دعائے مغفرت مانگا کرے گا اور نو نیکیاں جو اس کے مرنے کے بعد حاصل ہوں گی وہ یہ ہیں اللہ تعالی مرنے کے وقت اس پر جانکنی کی سختی آسان فرما دے گا نزا کے وقت شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھے گا مرنے کے وقت اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوگا منکر نقیر کے سوال کا جواب اس پر آسان ہوگا اس کی قبر میں دنیا سے دو حصے زیادہ فراخی ہوگی اس کی قبر کی زیارت کے لئے صبح شام ستر لاکھ فرشتے آئیں گے اور اس کے لئے قیامت تک نیکیاں لکھا کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر صبر کرنے والوں کے ساتھ کرے گا قیامت کے دن اس کا عامال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پل سرات سے بجلی کی طرح گزر جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہشت میں جائے گا بعض اہل علم فرماتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیشانی پر لکھی ہوئی ہے اور لفظ اللہ کی ہا حضرت میکائل علیہ السلام کے پیشانی پر اور لفظ الرحمن کی میم حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر اور الرحیم کی میم حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اللہ کریم اس کے لئے دس لاکھ رتبے بلند کرتا ہے اس کے دس لاکھ گناہ معاف کرتا ہے دس لاکھ نیکیاں اس کے عامال نامہ میں لکھ دیتا ہے وہ شخص اس روز اگر مر جائے تو شہید ہوگا حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عامال کے سردار اور سب سے بڑھ کر افضل ترین عمل ہے اپنی ذات کے متعلق آدمی کو انصاف سے کام لینا اپنے بھائی کے ساتھ اس کے مال اور دولت میں غم خاری کرنا ہر حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھنا اولاد آدم کو قیامت کے دن عذاب الہی سے بچانے والا اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو اگر کھانے سے پہلے یہ کلمات زبان پر نہیں لاتا تو اس کے ساتھ شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اور جب یہ کھانے کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان باقی کھانے سے ہٹ جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے ساتھ کھائے ہوئے کھانے کی قیقہ ڈالتا ہے اور وہ شخص گویا از سرے نو کھانا شروع کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتے وقت ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اس کے گناہ اگرچہ چالیس ہزار برس کے بھی ہوں تو معاف کر دیے جائیں گے اور وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھے گا ساتھ اٹھے گا